بس پر چڑھتے ہی کنڈکٹر نے مجھے پچھلی سیٹ کی طرف کسکا دیا چار پانچ مسافر وہاں پہلے ہی براجمان تھے انہوں نے مجھے کونے کی طرف دکھیلا اور یوں میں کنارے لگتا لگتا شیشے والی سیٹ تک پہنچ گیا نشست ملی تو میں ساٹھ ٹکائے آنکھیں موندے اب تک پیش آنے والے واقعات کا ادرا کرنے لگا دنیا ایک لگے بندے نظام پہ چل رہی تھی اور اس نظام میں میری حیثیت محض ایک بیکار پرزے کیسی تھی کار آمد بننے کے لیے مجھے کسی صلاحکار کی تلاش تھی اب تک جو صلاحکار میسر آئے تھے وہ یا تو میری مجبوریاں سمجھنے سے کاثر تھے یا ان مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر اپنے کام کا پرزہ بنانا چاہتے تھے میں خیالات کے جزیرے پر خالی شکم اٹھائی پھرتا تھا کہ پکوڑوں کے دل فریب خوشبو ایک بار پھر میرے نتنوں سے ٹکرائی شاید بس میں کوئی پکوڑے بیچنے والا آیا تھا یا کوئی مسافر پیٹ کا جہنم بھر رہا تھا میں نے خاشات کے گھوڑے کو لگام دینے کے لیے موں پیروں مار رکھ لیا اچانک کہ کسی نے کونی مار کے مجھے متوجہ کیا آنکھ کھولی تو ایک ملنگ مجھے اخبار میں لپٹے ہوئے پکوڑے پیش کر رہا تھا اس کی سیاہ سفید ذلفیں کسی مخمور سام کی طرح بل کھاتی تھیں اس کے گلے میں رنگ برنگی مالائیں تھیں اور ہاتھ میں قسم قسم کے کڑے اور مندریاں نہ جانے وہ کہاں سے بس میں سوار ہوا اور میرے ساتھ آکے بیٹھ گیا اس کے پاس پکوڑے تھے اور وہ میری توازوں کا طالب تھا میں نے مروتن انکار کیا تو اس کے چہرے پہ جلال کے اثار نمائی ہوئے کہنے لگا مولا پانیتن پا کا صدقہ ہے ٹھکرا نہیں کھا لے اس دوران کنڈکٹر سر پیان کھڑا ہوا اور کرایا مانگنے لگا میں نے اسے سات روپے پکڑانا چاہے تو ملان غزبناک ہو گیا پھر کنڈکٹر کو ڈانٹ کے کہا سخی جیون شاہ کے غلاموں سے کرایا مانگتا ہے شرم کر پرسوں ہی بنگلہ گگیرہ پہ بس الٹی ہے منکہ ٹوٹا ہے کنڈکٹر کا پتا ہے کیوں اس بدبخت نے ایک حسینی کلندر سے کرایا مانگا تھا محض چار پیسوں کی وجہ سے اپنا ایمان خراب نہ کر جان بھی جائے گی اور ایمان بھی کنڈکٹر نے بحث کی تو وہ بولا پتر یہ دھن مال روپے پیسہ سب ادھر ہی رہ جانا ہے اصل چیز ایمان ہے اور جس کا ولیوں پر ایمان نہیں نہ اس کا پھر منکہ ہی ٹوٹتا ہے چل اب واپس کر پیسے یہ شخص فقیروں کی پناہ میں ہے بلاخر کنڈکٹر سہم گیا اور چپ چپ سات روپے مجھے لٹا دیئے پکوڑوں سے انکار کی اب کوئی صورت نہ تھی میں بسم اللہ پڑھ کے سخیوں کا دسترخان اجارنے لگا ملنگ میری پی ٹھونکر بولا غم نہ لگا سب ٹھیک ہو جائے گا سخی جیون شاہ کو سب خبر ہے ہم آتے نہیں بھیجے جاتے ہیں مامو کانجن میں تھے تو اشارہ ہوا کہ بابیوں کے اڈے پہ ہمارا ایک علام پریشان کڑا ہے وہ بھوکا ہے دیکھ کیسے پہنچے ہیں ہم مجھ پہ اس فقیر کی دہاک بیٹھ چکی تھی میں اس نگاہ کرم پہ فقر کرنے لگا جو سخی لجپال نے مجھ پہ فرمائی تھی میں نے کہا بے شک رب تعالی ہی محتاجوں غریبوں مسکینوں کا والی ہے ولی کلندر فقیر سب اسی کی ڈیوٹی کرتے ہیں تاکہ مجبوروں بے قصوں کی مدد کریں میں واقعی بہت بھوکا تھا بہت مزے کے ہیں پکوڑے میرا نام صلاح الدین ہے میں شاہ عنایت لجپال کا غلام ہوں ان کی تربت گدر پنڈی کی طرف ہے اس نے سارے راتے ہوئے کہا شاہ عنایت مل چکے ہیں ہم شاہ عنایت سے خاجہ خضر کے ساتھ آیا تھا ہمارے پاس کہتا تھا سخی جیون شاہ کی سفارش کرادو اڈائی سو سال سے ولی کے مقام پہ کھڑا ہے وچارہ ولی سے آگے کتب ہے کتب سے آگے خاجہ خاجہ سے آگے غوث غوث سے آگے کلندر اڈائی آزار سال لگتے ہیں کلندر بنتے ہوئے کوئی کوئی بنتا ہے اسی لیے تو اڈائی کلندر سارے جگ پہ حکومت کرتے ہیں اگلی سیٹ پہ بیٹھا ایک مسافر بڑی دلچسپی سے ملانگ کی گفتگو سن رہا تھا مڑ کر کہنے لگا بابا جی پاکستان میں تو جنرل زیا حکومت کرتا ہے کیا وہ بھی کلندر ہے ملانگ اس کی گدی پہ دھول جمع کے بولا وہ وہبڑا کہاں سے کلندر ہو گیا میں روحانی دنیا کی بات کرتا ہوں اور تو پاکستانی دنیا میں دھکے کھاتا ہے کھڑکی سے آنے والی تھنڈی ہوا کا اثر تھا یا اس فقیر کی مخمور باتوں کا نشا مجھ پہ سرور تاری ہوا میں نے جمعی لی تو وہ سیاہ پوچھ بولا آسمان پہ بادل چھا چکے ہیں جڑی لگنے کو ہے تجھے نید آ رہی ہے چال اٹھ سیر کو چلتے ہیں یکا یک بس کی چھت ہوا میں اڑ گئی باہر سے تیز ہوا کسی آندھی کی طرح اندر آنے لگی مسافر خوف زدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے اس بزرگ نے میرا ہاتھ زور سے پکڑا اور مجھے ساتھ لیے یک لکھت ہوا میں اڑ گیا مجھ پر حیرت و وحشت کا غلبہ تاری ہوا ہم آسمان کی وسطوں میں پہنچے تو آہستہ آہستہ میرا خوف دور ہوا اور مستی و سرشاری غالب ہوتی چلی گئی ہم نیلے آسمان پہ کسی پنچی کی طرح پرواز کر رہے تھے میں اس فقیر کے کندھوں پر سوار تھا سفید روئی جیسے بادل میرے پانچ ہو رہے تھے سورج چاند ستارے کھلونوں کی طرح میرے چہار سو بکھ رہے تھے نجانے کتنی دیر ہم مہوے پرواز رہے بل آخر وہ بزرگ خوب سرد مرگزار میں جا اترے یہاں دیر چیڑ بیار اور چنار کے انچے پیڑ تھے اور ہر طرف سبزہ ہی سبزہ قریب ہی ایک صاف ستری نیل کو جھیل تھی جس کے کنارے پہ ایک سجی سجائی کشتی کھڑی تھی اس ملانگ نے جھیل کے دوسری طرف ایک خوبصور سفید محل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وہ رہا تیرا گھر وہاں آلیا تیری منتظیر ہے تیرے دکھ ختم ہوئے اور ہماری ڈیوٹی بھی جا جا کے کشتی میں بیٹھ چپو پکڑ اور چلاتا جا تو پہنچ اپنی دل ربا کے پاس ہم چلتے ہیں اپنے بابا کے پاس پانچ پانچ نارا پانچ تنی دم دم نارے ہیدری یا علی اس کے بعد وہ ملانگ نیلے آسمان کی طرف پرواز کر گیا میرے آنگ آنگ سے خوشی پوٹ رہی تھی ایک عجب سہر انگیز ویرانہ تھا بارش کی ہلکی ہلکی پھوار اور مست ہوا میں جھومتے سرسو درختوں کی بہار جنگل میں ناشتے مور اور جھیل کے کناروں پہ اچھلتے پانی کا شور میں کشتی کے پاس آیا اس پر ایک مخملی گاؤ تکیہ دھرا تھا میں نے سوار ہو کر چپو سنبھالے اور کشتی کو جھیل میں اتار لیا ایک ماہر تراک ہونے کے سبب مجھے گہرے پانیوں سے کوئی خوف نہ تھا کشتی این منجدہار میں تھی کہ موسم اچانا خراب ہونے لگا بادلوں کی گڑ گڑا ہٹ اور تیز ہواوں کا شور برپا ہوا جھیل کے پانی میں تلاتوں بپا ہوا اور کشتی بری طرح لڑکھڑانے لگی اور پوری قوت سے کشتی کو سنبھالنے کی کوشش کی بل آخر وہ میرے کابو سے باہر ہوتی گئی اور اچانک ہی الٹ گئی اب میں جھیل کے تھنڈے پانی میں تیر رہا تھا چاروں طرف گھپا دے رہا تھا ایک ماہر تراک ہونے کے باوجود میرے ہاتھ پانشل ہونے لگے جسم کی طاقت جواب دینے لگی پھر ہلکی بارش شروع ہو گئی اور میں جھیل کی سطح پر چت لیٹ گیا اچانک وہی ملانگ اسمان پہ ظاہر ہوئے اور آواز دی جاگ بھائی جاگ اٹھ ہوش میں آ کب تک بھی ہوش رہے گا آنکھ کھولی تو نہ جنگل تھا نہ سبزہ نہ جھیل تھی نہ کشتی میں بان کی چار پائی پیچت لیٹا ہوا تھا چاروں طرف گھپا دے رہا تھا ایک ہولہ مجھ پہ جھکا ہوا تھا اور میرے چہرے پہ پانی کے چھینٹے مارتے ہوئے پکا رہا تھا جاگ بھائی جاگ اٹھ ہوش میں آ کب تک بھی ہوش رہے گا میں نے کہا ملانگ بابا مجھے کنارے لگا دو وہ ہولہ تیزی سے پیچھے اٹھا پھر اس کی آواز گونجی غلام رسول استاد جلدی آ بندے کو ہوش آ گیا ہے ایک شخص لال ٹین لے کر بھاگتا ہوا ادھر آیا مٹی کے تیل کی بو میرے نتنوں سے ٹکرائی اور آنکھیں روشنی سے چندھیانے لگی وہ شخص بڑھ بڑھ آیا شکر ہے یار ہوش آ گئی سے میں تو ڈر رہا تھا کہ پولیس کیس ہی نہ بان جائے جب سے سالہ مرشلہ آیا ہے پولیس والے بھی بھگیار بن گئے ہیں سلمان تو سامنے ہٹل سے دودھ کا گلاس لے کر آپ اتر چل چھیتی کر دکان بھی بند کرنی ہے میں نے کہا کون ہو تم لوگ اور ملانگ بابا کی در ہیں ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا پھر ان میں سے ایک جس کا نام غلام رسول تھا کہنے لگا کون سا ملانگ بابا ہم نے تو کوئی ملانگ نہیں دیکھا دوسرا شخص بولا ضرور اسے کسی ملانگ نے نشے والی چیز کھلائی ہے کیا کھایا تھا تُو نے کچھ یاد ہے میں نے کہا پکوڑے کچھ ہی دیر میں سلمان دودھ کا گلاس لی آ گیا میں چار پائی پہ بیٹھ کے گرم گرم دودھ پینے لگا ہم ایک چھپر کے نیچے تھے سرکنڈے والی چھت سے ٹپ ٹپ گرتا پانی کچھ دیر پہلے برسنے والی شدید بارش کی گوائی دے رہا تھا غلام رسول بولا کدھر کا رہنے والا ہے تُو کچھ یاد ہے میں نے کہا موٹی کی کر وہ بولا شکر کر کنڈیکٹر نیک نیت تھا موٹی کی کر پہ ہی اتارا تجھے ورنہ تیری آنکھ تو فیصلہ بات جا کے کھلنی تھی پینڈ کون سا ہے تیرا میں نے کہا دھوبیاں والا اس نے سلمان سے پوچھا یہ دھوبیاں والا کدھر ہے سلمان بولا اوڈر نیر والی سائیڈ پہ ہے چار پنج میل کا فاصلہ ہے ریڈی پہ چھوڑ آئیں گے اسے غلام رسول میرے پاس گیا اور بولا اچھا یہ بتا حلیہ یاد ہے کچھ اس ملنگ کا میں نے کہا حلیہ پوچھ کے کیا کرو گے ہاں اتنا یاد ہے کہ بڑا ہی نیک دل انسان تھا میرے خالی پیٹ کی فکر تو تھی اسے وہ بولا اللہ معاف کرے فقیروں کے روپ میں کیسے کیسے شیطان پھرتے ہیں اپنی جیبیں دیکھ لے پتر نقصان تو نہیں ہوا تیرا میں نے جیب ٹھولتے ہوئے کہا کوئی نقصان نہیں ہوا سات روپے تھے کنڈیکٹر کی بجائے ملنگ لے گیا سیر بھی تو کار آیا ہوں اسمانوں کی کاغان نران پتا نہیں کیا کیا دکھایا اس نے وہ بولا آہو آہو سات روپے میں تو بندہ کمالیاں نہیں جا سکتا تو سات اسمان پھر آیا ہے چل اٹھ ریڈی آ رہی ہے تجھے دھوبیاں چھڑ کے آتے ہیں میں نے اٹھتے ہوئے کہا آپ لوگ کی مہربانی اب میں ٹھیک ہوں تم لوگ مزید تکلیف نہ کرو میں خود ہی چلا جاؤں گا اپنے پند رستہ یاد ہے مجھے تاریکی کا ایک طویل سفر تیہ کر کے رات کسی پہر میں دھوبیاں والا پہنچا تیسری اے چوتھی بار بوا کھڑکانے پر چاچا لطیف کی آواز آئی کون ہے میں نے کہا میں ہوں چاچا جلدی بوا کھول باہر بہت سردی ہے کچھ دیر کی کھٹ پٹ کے بعد بل آکھر دروازہ کھل ہی گیا چاچا کنڈا کھول کے خاموشی سے واپس پلٹ گیا میں نے کامتے ہاتھوں سے دروازہ بند کیا کمرے میں آیا تو چاچا رضائی میں گھس کر ریڈیو سن رہا تھا مجھ سے خیر خبر دریافت کرنے کی بجائے وہ بی بی سی لندن پہ عالمی خبریں سننے میں مصروف ہو گیا ریڈیو پہ حالاتی حاضرہ کا پروگرام سیر بن چل رہا تھا وہی باسی ترباسی خبریں جو رو سنتے تھے کابل میں روسی فوج کے مظالم پاکستان کا احتجاج روسی تیاروں کی پاکستانی فضائی خلاف ورزی پاکستان کا احتجاج فلسطینیوں پہ اسرائیل کے مظالم پاکستان کا احتجاج میں کچھ دیر تو منجی پہ ٹانگیں لٹکائے خبریں سنتا رہا بلاخر میسنی سے صورت بنا کے کہا چاچا روٹی نہیں کھائی میں نے بھوک لگی ہے اس نے ریڈیو کی آواز دھیمی کی اور اٹھ کے باہر چلا گیا میں منجی پہ چوکڑی مار کے کھانے کے انتظار میں بیٹھ گیا تھوڑی دیر بعد وہ مکی کی ابلی ہوئی ایک چھلی لے آیا جس سے ٹھنڈا پانی رس رہا تھا فی الحال یہ تکا کھا لے روٹی ٹکر نہیں ہے تھوڑا لون بھی لگا لینا نہیں تو پیٹ میں وا کرے گی اس کے بعد وہ ریڈیو کی آواز انچی کر کے بیٹھ گیا جہاں رزا علی آبدی کشمیر میں بھارتی مظالم کا حوال بیان کر رہے تھے منگل کو پاکستان بھر میں یوم کشمیر منایا جا رہا تھا چاچے نے ریڈیو کی آواز دھیمی کرتے ہوئے کہا دیکھ لینا افغانستان فتح کر کے جنرلز یا کشمیر بھی آزاد کرائے گا پھر رب نے چاہا تو مسلمانوں کا ایک ہی وڈہ سارا ملک بان جائے گا میں نے جل بھن کے کہا کھائیں گے کیا تکا اپنا روٹی ٹکر پورا نہیں ہوتا اتنے بڑے ٹبر کو کون سنبھالے گا خبریں ختم ہوئیں تو چاچے نے ریڈیو بند کر کے مقملی کور میں لپیٹا اور صندوق پہ رکھ دیا پھر بڑی نکاحہ سے چلتا ہوا میرے پاس آیا اور بولا شکر کر تکاوی مل رہا ہے پیٹی سے رضائی نکال اور سو جا آج اس گھر میں تیری آخری رات ہے سویرے سویرے ٹکر کھا کے تتر ہو جانا میں نے کہا چلا جاؤں گا علی کو لے کے رب کی زمین بہت وڈی ہے وہ کھانس کے بولا علی سے اب تیرا کیا رشتہ ہے بہت کالک مل دی تُو نے ہمارے موں پہ اب کنارہ کر میں نے کہا خیر تو ہے چاچا کیسی باتیں کر رہا ہے وہ بولا وہی کہہ رہا ہوں جو سچ ہے آج شبیر شاہ صاحب آئے تھے ہماری مسید کے امام بہت عالم فاضل بندہ ہے پوری رپورٹ مل چکی ہے اسے تیری کہہ رہا تھا طلاق مڑ نہیں سکتی پاویں بندہ انہیں خوب میں الٹا بھی لٹک جائے یہ جو تُو پندوں کسبوں میں شدائیوں کی طرح مارا مارا پھرتا ہے نا مفت کی بدنامی کمارہا ہے نہ آپ گندہ ہو نہ ہمیں گندہ کر چلا جا اور پھر ادھر کا مو نہیں کرنا میں نے کہا شبیر شاہ صاحب نے دیر کر دی چاچا ایک دن پہلے آ جاتا تو بھلے توڑ دیتا میرا گھر اب کچھ نہیں وگاڑ سکتا سلفی ہو گیا ہوں میں چاچا کچھ دیر ہونکوں کی طرح میرا مو دیکھتا رہا پھر بولا کیا مطبل یہ الفی کیا ہوتی ہے میں نے کہا سلفی مطلب وہابی آج پیشی کی نماز کے بعد میں نے ایک منارہ مسجد کوٹا والا کے امام کے ہاتھ پہ وہابیت قبول فرما لی ہے وہ حیرانگی سے بولا یہ کیسے ہو سکتا ہے میں نے کہا وہابی بننے کے لیے کون سا نماز شنختی کار برمانا پڑتا ہے چاچا دھنی کے بجائے چھاتی پہ ہاتھ باندھ لو تو بندہ وہابی ہو جاتا ہے وہ تل ملا کر بولا تو بھلے سکھ بن جا آلی نہیں ملنی تجھے سوچنا بھی نہیں ہماری دھی یتیم نہیں سائی خسموں والی ہے فیصلہ وہی ہوگا جو صبح شاہ صاحب کریں گے یہ کہہ کر چاچے نے لالٹین بجا دی اگلے روسب سویرے ہی شاہ صاحب آن دھمکے ان کے لیے رنگیلی چار پائی بیشائی گئی پیٹی سے نیا تکیہ نکالا گیا پراتھے دہی اچار اور انڈوں کا ناشتہ تیار کیا گیا مجھے پانی تک نہ پوچھا گیا شاہ صاحب ناشتہ تناول فرما چکے تو میرا بلاوہ آ گیا میں آنکھیں ملتا ہوا باہر آیا اور سلام کر کے سامنے منجی پہ بیٹھ گیا وہ بولے صلاح الدین تو نے باقائمی ہوش و حواظ اپنی ووٹی کو طلاق دی ہے یا کسی نے تجھے ایسا کرنے پہ مجبور کیا میں نے کہا غصے نے مجبور کیا تھا بعد میں پچتاوا ہوا وہ سر ہلا کر بولے طلاق ہمیچہ غصے میں ہی دی جاتی ہے ویرے ہنسی خوشی کون دیتا ہے ہم انگریز تھوڑی ہیں وہ لمبردار کا بیٹا بتا رہا تھا کہ ولایت میں لڑکا لڑکی ایک دوجہ سے بیزار ہو جائیں تو ہنسی خوشی بریک اپ کر لیتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں ویرے طلاق ہو گئی تو قصہ ختم طلاق دے کے ووٹی کے ساتھ رہنا وہ بھی اس کے پیکے جا کے اس سے وڈی بے گیارتی کوئی نہیں باقی تو آپ سمجھ دار ہے میں نے کہا میں صلاح الدین سلفی مذہب اسلام مسلک اہل حدیث ایک محفل میں دی گئی تین طلاق کو ایک ہی شمار کرتا ہوں میں نے اپنی ووٹی سے رجوع کر لیا ہے اب کرو بات یہ سن کر شاہ صاحب کرسی سے یوں اٹھے گویا کرنٹ لگ گیا ہو چہرے پہ حیرت اور غصے کے اثار نمائیا ہوئے پھر تنزیہ مسکرات سے کہا اچھا تو اب وکٹورین ہو گیا ہے تو مطلب آلے وکٹوریا جن کی ہاں حلال جانور کی ہر چیز حلال ہے متبل گوبر پیپ تھوک سب حلال ناپا کپڑوں میں نماز جائز انڈے اور مرگی قربانی جائز ناکن پالش میں موضوع جائز ٹوپی کے بغیر نماز جائز ویرے جب سب کچھ جائز ہو گیا تو طلاق اس کھیت کی مولی ہے متبل بندہ صبح و شام بیوی کو طلاق کھڑکاتا پھرے اور گھڑی گھڑی رجوع کرتا رہے تو بیوی حلال ہو گئی میں نے کہا گھڑی گھڑی کون کھڑکاتا ہے کوئی پاگل ہے جو کھڑکائے کہانیاں بنا رکھی ہیں سب نے ہر فرقہ دوجہ کو ملکہ وکٹوریا کا ایجنڈ کہتا ہے تاکہ اس لیے ایجنڈ پکڑا نہ جائے ادھر کا بندہ ادھر چھال نہ مار سکے کڑکی میں پھنسا کے رکھا ہوا ہے سب کو پر میں نے مار دی ہے چھال کر لو جو کرنا ہے آئی سے میں سلف ہی ہوں وہ بولے چلو کوئی بات نہیں وہابی ہی سہی پر وہابی تو نکاح کے لیے ولی کی شرط رکھتے ہیں اور لڑکی کا ولی چاچا لطیف ہے کیوں چاچا ٹورے گا اپنی دھی کو اس وابی کے ساتھ چاچا لطیف نے خاموشی سے انکار میں سر ہلا دیا میں نے کہا کیسے نہیں ٹورے گا میں اپنی ووٹی خود لے کے جاؤں گا میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا کاضی یہ کہہ کر میں آلیا کے کمرے کی طرف بڑھا تو چاچا لطیف میرا رستہ رو کر کھڑا ہو گیا گھر کا دروازہ ادھر ہے نکل جا ابھی اور اسی وقت خبردار جو میری بیٹی کے قریب ہی پھٹکا میں نے جذبات پہ قابو رکھتے ہوئے کہا ٹھیکا چاچا چلا جاتا ہوں سمجھ گیا ہوں میں سارا کھیل لیکن یاد رکھ پشتائے گا تو اس فیصلے پہ اور یہ مولوی بھی پشتائے گا تب چڑے گا اسے اور منجی پہ سک سکے تیلا ہوگا یاد رکھ لینا اس کے بعد میں وہاں ایک پل بھی نہ رکا اور خاموشی سے باہر نکل گیا میں اپنی دھن میں سڑک کی نارے چلا جا رہا تھا دل غم سے تار تار تھا اور آنکھ اشکبار آلیہ کے لئے مزی لڑنے کیا مجھ میں سکت نہ تھی معاملہ مسلک کی ناکہ تھا اور میں ناک میں لگا وہ داگ تھا جسے مٹانے کو ہر صاحب ایمان کمر بستا ہو چکا تھا میری کشتی کے پتوار ٹوٹ چکے تھے اور وہ کھلے سمندر میں ڈوب رہی تھی آلیہ اور میں اب الگ الگ تختوں پہ تھے مجھے خود کو ڈوبنے سے بچانا تھا مجھے جلد آجلد اس بھنور سے دور جانا تھا بانسو والے جنگل کے پاس تھا کہ بس کا حرم سنائی دیا گدر پنڈی جانے والی بس تھی میں نے ہاتھ کا اشارہ کیا بس رکی اور میں جست لگا کے سوار ہو گیا مجھے مسنہ والے دربار پہ جانا تھا سر چھپانے کو اب وہی ایک ٹھکانہ تھا انسانوں کی بستی میں اب میری کوئی حیثیت نہ تھی دربار پہ ہی رزق روٹی کا ہلہ بن سکتا تھا اس وقت پیڑ کا تنڈ ہاپنے سے زیادہ مجھے کوئی مشکل درپیش نہ تھی بس کوئی ڈیڑھ دو میل ہی چلی تھی کہ کنڈکٹر کرایا مانگنے کو چکر لگانے لگا میرے پاس گم کے سوا کوئی دولت نہ تھی کنڈکٹر بغیہ ٹکٹ بغیہ ٹکٹ کی صدا لگاتا رہا اور میں آنکھیں موندے سیڈ سے پوچھت لگائے خاموش بیٹا رہا یوں کوئی چار پانچ کلومیٹر کا سفر تیہ ہو گیا بل آخر اس نے میرا کندہ تھپ تھپایا اور بولا تو کتے جانا میں نے بڑھ بڑھا کر کہا گدڑ پنڈی وہ بولا کرایا کہا ملنگ ہوں مسئلہ والے دربار پہ جا رہا ہوں بس کے شور میں شاید وہ میری بات سمجھ نہ سکا اور بولا گدڑ پنڈی کے پانچ روپے اب میں نے ذرا اونچی آواز میں کہا نہیں ہے میرے پاس پانچ روپے وہ تاؤ کھا کر بولا پھر دس دے دے میں نے کہا نہیں ہے وہ داند پیستے ہوئے بولا پیسے نہیں ہیں تو بس میں کیوں بیٹا ہے چل اتر میں نے آنکھیں نکال کے کہا ملنگوں سے کرایا مانگتا ہے شرم کر پرسوں ہی بنگلہ گگیرہ پہ بس الٹی ہے منکہ ٹوٹا ہے کنڈکٹر کا اس بدبخت نے بھی کرایا مانگا تھا ایک ملنگ سے چار پیسوں کی وجہ سے ایمان خراب نہ کر جان بھی جائے گی اور ایمان بھی بولا وے کے ہیں تیرے جیسے کنڈ ٹوٹے ملنگ کرایا دے نہیں تو اٹھا کے باہر پھینکوں گا وار خالی جاتا دیکھ کر میں نے کہا پتر یہ دھن مال روپیہ پیسہ سب ایدھر ہی رہ جائے گا ایمان کی فکر کر جس کا فقیروں پر ایمان نہیں نہ اس کا بیڑا گرک ہے اس نے دروازہ بجا کر آواز لگائی استاد بس روک کچھ ہی دیر میں بس ایک جھٹکے سے رک گئی چالوٹ تیرے بڑے فقیر کی ایسی تیسی اس نے بازو سے پکڑ کے مجھے سیڑ سے اٹھایا مزید اپیسوڈز کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں